ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے چار ہزار میٹر یعنی چار کلو میٹر نیچے ہیں اس گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبا سمندر میں قریب فائیو ٹائمز برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے اس گہرائی میں پانی کا پریشر پانچ ہزار آٹھ سو پی ایس آئی ہوتا ہے یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ صرف ایک اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سبمرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پرتا ہوگا خیر سنڈے 18 جون 2023 دوپہر کو 12 بجے سبمرین کا سفر اسٹارٹ ہوا نورملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں لیکن ایک گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی ان کا سبمرین سے رابطہ ٹوٹ گیا اگر دو گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سبمرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے اور یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرہ ہوتا ہے اتنی گہرائی میں وائرلس سگنل کا ٹوٹنا ایک نورمل بات ہوتی ہے لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا یہ پورا ٹرپ ٹوٹل سات گھنٹوں کا تھا بارہ بجے سے لے کر شام کو سات بجے ان کو واپس لوٹنا تھا لیکن جب شام سات بجے تک بھی ٹائٹین سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو کے پسی نے چھوٹنا شروع ہو گئے کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹین کی تلاش شروع کر دی نو بچ کر چالیس منٹوں پہ انہوں نے یو ایس کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی اگلے دن منڈے کو یو ایس اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پروپر سرچ آپریشن شروع کر دیا انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سنار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اگلے دو دنوں تب یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتا نہ چل سکا لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئے وینز ڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی تھی یہ آوازیں انڈر وارٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھی فوراں آر او ویس کو آواز کی ڈیریکشن میں بھیجا گیا لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی اب ٹائٹن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ سپمرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر چار دنوں تک کا تھا اور اس وقت تک چار میں سے تین دن گزر چکے تھے لیکن یو ایس کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری تھرز ڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے آرو ویس کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا